تسکین خان کہتے ہیں کہ میرے دادا جان کی شگر لو ہو جاتی ہے بہت کمزوری بھی ہو جاتی ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو شگر کے لیے میتھی دانا میتری جس کو کہتے ہیں ییلو کلر کے جو بیجوتے ہیں تو میتھی دانے کا پوڈر بنا لیں پوڈر بنا لیں ایک چاول کا چمت جو ہے ایک کپ پانی کے اندر یا ایک گلاد پانی میں ڈالیں پانی میں ڈال دیں رات کو ڈال دیں صبح ناشتے سے بیس منت پہلے وہ پانی پی لیں اب اس پر دم کیا کرنا وہ نوٹ کر لیں وہ صورت بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی اسی اسی نمبر آیت وہ تین مرتبہ اس پر دم کرنی ہے اور وہ پانی پی لینا ہے صبح کے اندر اگر وہ بھگو کے رکھ دیں تو رات سونے سے پہلے پی لیں تو آپ کے دادا جان کو شکر چونکہ لو بھی ہوتی زیادہ بھی ہے تو صبح شام اگر وہ ایک کپ یا ایک گلاد پانی اس طریقے پیتے رہیں تو زبردست ہے ایک ہفتے کے اندر ہی آپ شگر بھی کنٹرول ہوگی اور جسم میں بھی طاقت و قوت آ جائے گی بہت مجرب ہے کیونکہ میتھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاریخ فرمائی یہاں تک فرمایا کہ اگر سونے کے بدلے بھی خرید نہیں پڑے تو میتھی خرید لو اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک شخص آپ کو سونا اور میتھی اس کے دینے میں لینے میں اختیار دے کہ سونا لینا یہ میتھی لینی ہے فرمایا میتھی لے لو اور جو لوگ شروع سے جوانی سے میتھی کے کھانے اور پینے کے عادی ہیں تو آج اسی اسی سال کے ہو گئے ہیں ان کو جوڑوں ہڈیوں کا کوئی درد نہیں ہے اور وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اس لئے یہ میتھی بہت مجرب ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر وہ میتھی کا ساگ بھی پکتا تھا میتھی گروٹی بھی پکتی تھی اور جو سبزی اگر وہ آلو گاجر بنائی تو اس میں میتھی بھی ڈال دیا کرتے تھے تو یہ اصل بھی وہ سارے راز سے جو پرانے بزرگوں میں جو حدیث نبوی کے ذریعے سے آ رہے تھے تو طب نبوی کے اندر میتھی کی بڑی تعریف لی کی ہے اس لئے میتھی سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ بہت سی بیماریوں سے بن جائیں گے آپ کو گولیاں ٹیبلین نہیں کھانی پڑے گی نہ ڈاکٹر کی زیارت کرنی پڑے گی